ایسے یوٹیوب پلیٹ فارم پر اور آج کا یہ سیشن آپ سب کے لیے بہت زیادہ میں بہت سکتا ہوں کہ یوسفل ہونے والا ہے کیونکہ یہ وہ دن ہے جب آج ہندی میڈیوم کے لیے یعنی کہ جو ہندی مادہ میں اس کے ابھیہردیوں کے لیے ایک بہت بڑا اینیشیٹیو یہاں پر اڈڈا 247 آئی ایس نے لیا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہندی میڈیوم کا جو سٹوڈنٹ ہے ہندی مادہ میں کا جو چھاتر ہے وہ کہیں نہیں لیک کرتا ہے کانٹینٹ کو لے کے ویڈیو لیکچرز کو لے کے یا کنسیپٹ کو لے کے تو ان ساری سمسیہوں کا نراکرن کرنے کے لیے یہاں پر ہمارے دوارہ ایک نیا یہاں پر بول سکتے ہیں کہ ایک پریوک کیا کلاس میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم بہت دنوں سے اتحاس کی ککشا کو ایم سی کیوز فرم میں پڑھ رہے تھے لیکن اب اس سطر میں ہم لوگ یہاں پر ڈسکشن کرنے والے ہیں آپ سے باقاعدہ تھیوری کلاس میں اتحاس کو اس نئی سوچ کے ساتھ میں ہم یہاں پر پڑھیں گے بیسے تو اتحاس ایک اتحاس ایک ایسا وشح ہے جس میں ہم جو بھوتکال کی جو جانکاری ہوتی ان کو پرابت کرتے ہیں لیکن پھر بھی میری ایسی پوری کوشش ہے میرا ایسا پریاس ہے کہ میں آپ کو یہاں پر کچھ نئے طریقے سے یہاں پر اتحاس کو پڑھانے کی کوشش کروں گا تاکہ دیکھیں دو تین چیزیں یہاں پر ہوتی ہے کہ ایک تو سر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کون کس کا بیٹا تھا کون کس کی ماں تھی کون کس کا پتا تھا ایک تو یہ چیز ہوتی ہے دوسرا years کو لے کے بہت confusion ہوتا ہے years سمجھ میں نہیں آتے ہیں تیسری چیز یہاں پر یہ آتی ہے کہ سر چیزوں کو correlate کیسے کریں کیونکہ جب بھی اگر ما لیجی آپ سے UPS سے اگر ما لیجی question پوچھ رہی ہے تو وہ ہمیشہ جو آپ کے history میں جو event ہوا ہے اس کو current سے relate کر کے وہ آپ سے question جو ہے پوچھتی ہے تو اسی لیے میری یہاں پر کوشش ہے کہ میں آپ کو دونوں aspect کے ساتھ میں اتحاس کو بھی لے کے اور current کے جو point ہیں ان کو بھی لے کر میں آپ کے صاحب نے یہاں پر لے کے آؤ ہوں اس class میں میں آپ کو جو تھیوری ہے وہ پڑھا ہوں گا اس کے ساتھ ساتھ میں mcqs ہے وہ بھی پڑھا ہوں گا اور جو current affair کے جو event ہے جو بھی مطلب آٹین کلچر کا جو concept ہوتا ہے اس کو بھی میں یہاں پر cover کرانے والا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں اور ہاں دھیان رکھئے گا کہ اس pattern کو میں 2023 میں جو paper ہوا تھا اس کے آدھار پر آپ کے سامنے پرستوط کرنے میں 2023 میں جو event ہوا تھا جو 28 میں 23 جو paper ہوا تھا اس آدھار پر ہم یہاں پر تحاس کی ککشا کو لے کے چلنے والے ہیں تو ایک بار پھر آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ جتنے بھی لوگ یہاں پر جڑے ہوئے ہیں شبایا بکی کمار پرشانت پرگتی شکلہ روشنی عذاب سومبتی اور سنجنا میگوال آپ سب کا بہت بہت سواگت ہے لیکن ہاں ایک گزارش ہے آپ لوگوں سے اور وہ چھوٹی سی ہے وہ یہ کہ جو بھی لوگ یہاں پر سیشن کو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بار اس کو لائک شیئر اور اگر پہلی بار سینل پہ آئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ یہاں پر اس طریقے کی کلاس آج یہ پہلی کلاس میں نے اتیاز کی ہے اس کے بعد میں سائنس ہے جیگرافی ہے ٹھیک ہے پولٹی ہے تو یہ سارے سبجیکٹ جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر میں لے کے آنے والا ہوں اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ آپ کو اچھے سے ساری ساری کی ساری چیزیں سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے تو چلیے سفر کو اس کہانی کو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس ستر میں اتحاس ایک ایسا وش ہے جس کو ہم کئی سالوں سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں کچھ چیزوں کو لے کے ہم لیکن کر جاتے جیسے کی کنسیپٹ والی بات ہو گئی یار والی بات ہو گئی سر یار مجھے یاد نہیں ہوتا ہے جیسے اسی بار کا جو پرشن ہم سے پوچھا گیا تھا سودیشی آندولن کو اب سودیشی آندولن جو ہے وہ ہم کئی ورسوں سے پڑھتے چلے آ رہے کئی ورسوں سے پڑھتے چلے آ رہے لیکن اس کے بابجود بھی کہیں نہ کہیں ہم اس سوال کو دیکھ کر تھوڑے سے اسمنجس میں رہے کہ یار دوسرا پوائنٹ صحیح ہے اس کا یا پہلا پوائنٹ صحیح ہے ٹھیک ہے تو اسی لیے میری کوشش یہاں پر یہ ہے کہ میں آپ کو اچھے سے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ سمجھا سکو ٹھیک ہے چلیے وکاس کمار ویری گوڈ مارنگ ٹھیک ہے گائز تو ایک بار آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے سیشن کو شیئر ضرور کرنا ہے تاکہ آپ کے پاس اس کلاس کی نوٹسکیشن جو ہے وہ پہنستی رہے چلیے تو سفر کو اسٹارٹ کرتے ہیں اور آج کا پہلا جو سیشن اسپیشلی میں آپ سے بات کرنے والا ہوں اگر میں آپ سے یہاں پر پوچھوں ہسٹری ٹھیک ہے ہسٹری ٹھیک ہے ایک وشہ ٹھیک ہے اور بسیکلی اگر دیکھا جائے تو ہمارے اتیت میں جو بھی گھٹنائے ہوئی ہیں ان کا ادھیان جو ہے وہ ہم یہاں پر اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو اتحاس بولتے ہیں پہلی بات تو یہ پہلی سی سمپل سی بات ہے اچھا لیکن اگر مان لی جی آپ سے یہ پوچھا جائے ہسٹری جو جو وشہ ہے جو شبد ہے یہ آیا کہاں سے کیا میننگ ہوتا ہے اس کا یا پھر مان لی جی ہو سکتا ہے کیونکہ پرشواد اور محلہ واد کی بھی چرچہ یہاں پر کی جاتی ہے تو ہسٹری تو ایک مول سکتے ہیں کہ بھئی ایک مول سکتے ہیں کہ جو محلہ پردھان جو شبد ہوتا ہے اس طرقے کا یہاں پر لیا گیا ہے تو بیسکلی میں آپ کو یہاں پر بتاؤں ہسٹری جو شبد ہے یہ ہسٹوریا سے نکلا ہوا ہے کہاں سے ہسٹوریا سے جو ایک گریک ورڈ ہے جو ایک گریک ورڈ ہے جس کی بارے میں یا جس کا مطلب ہوتا ہے جو اتیت میں جو پاسٹ میں جو اگر ہم یہاں پر بات کریں اتحاس کی تو اس کو ہم تین پرکار سے کلاسیفائیڈ جو ہے وہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تین پرکار سے کلاسیفائیڈ کرتے ہیں اگر بیسکلی دیکھا جائے تو آپ اتحاس کو پانچ پرکار سے بھی کلاسیفائیڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تین تو یہ تھے اور دو میں نے اس کو اور جوڑ دیئے جیسے کی سب سے پہلے میں نے آپ سے بولا یہاں اپر ہندی میڈیم کا تو بسکلی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو سارے کی ساری چیزیں ہم میں ہند hein پر پروائیڈ کروں تو پہلا جو جو جائے گا وہ کیا جائے گا پرارچین بھارت ٹھیک ہے دوسرا جو ہے وہ کون سا ہو جائے گا یہاں پر دوسرا جو رہے گا اس کو بولیں گے ہم کیا یہاں پر مدکالین بھارت ٹھیک ہے اور تیسرا جو ہے اس کو ہم یہاں پر کیا بولیں گے گے اس کو ہم بولیں گے یہاں اس کے ساتھ ساتھ میں اور دو وشیوں کے اگر ہم یہاں پر چرچہ کریں اور دو وشیوں کے اگر ہم یہاں پر بات کریں تو اس کے بعد میں ہمارے پاس میں آتا ہے کلا اور سنسکرتی اور UPSC آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہاں سے پرشن پوچھنا کبھی نہیں بھولتی ہے کبھی نہیں بھولتی ہے اس کے بعد میں اگر ہم بات کریں تو ایک ہمارے پاس میں ایک topic اور ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں یا ورلڈ ڈسٹری یعنی کی وشوی اتحاس وشوی اتحاس اس پرکار سے ہم یہاں پر کیا کر سکتے ہیں اس کو classified کر سکتے ہیں اس بات کا آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے چلیے اب یہاں پر آپ دیکھیں گے جب بھی آپ سے ancient کے بارے میں پوچھا جائے آپ سے medieval کے بارے میں پوچھا جائے آپ سے modern کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کا timeline آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ کونسی event پر کیا گھٹنا جو تھی وہ یہاں پر ہوئی تھی آپ سے کئی بار یہاں پر پوچھی جاتی ہے تو جب بھی ہم یہاں پر ان تینوں اتحاسوں کے classification کی ہم یہاں پر جب چرچہ کرتے ہیں ان اتحاس کے ورگی کرن کی جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں تو basically ان کا timeline ہوتا ہے timeline کے انوصار اس کا classified ہم کر لیتے ہیں ایسے کی اگر مان لیجی آپ سے پوچھا جائے کہ بھئی پراچین بھارت کے بارے بتائیے تو آپ کیا بولیں گے سر اس کو ہم یہاں پر جو پراغ اعتحاسک کال جو ہوتا ہے پراغ اعتحاسک کال جو ہوتا ہے وہاں سے لے کر اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو 70 شتابدی کا پرارم ہوتا ہے 7th century یا 6th decline بول سکتے ہیں 7th initial phase بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس بات کو آپ کو دھیان لگتا ہے اس کے بعد میں دوسرا جو classification ہوتا ہے وہ ہوتا ہے یہاں پر ہم بول دیتے ہیں آٹھویں شتابدی یعنی کہ ساتھویں کال توراٹھویں سے لے کے اٹھارویں شتابدی جو ہے وہ ہم پڑھتے ہیں کہاں پر مدک کال بھارت میں اور اس کے بعد میں جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر آدھونک بھارت کی تو یہ specially 19th اور 20th century جو ہے 19 بھی اور بول سکتے ہیں کہ 20 بھی شتابدی جو ہے اس کو ہم یہاں پر classified کرتے ہیں اس کو ہم یہاں پر یہاں پر جانتے ہیں ٹھیک ہے بات سمجھ میں آ گیا یہاں تک کی بات کے لیے رہے کسی اچھا ہاں دھیان رکھئے گا جو لوگ بھی میرے ساتھ میں یہاں پر جڑے ہوئے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی question ہے کوئی بھی query ہے تو آپ لوگ باقاعدہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں mind میں کوئی بھی doubt جو ہے وہ آپ کے میں نہیں رہنا چاہیے اس بات کا وششتہ آپ لوگ دھیان رکھیں گے بات کے لیے رہے سب کو ٹھیک ہے دھیان رکھنا اس بات کا چلیے تو یہ میں نے classification آپ کے بعد میں کروا دیا ہے اب یہاں پر اگر دیکھا جائے تو ایک بہت بڑھا ٹاپک جو ہے وہ آپ کو یہاں پر پڑھنا ہوتا ہے پری ہیسٹری پڑھیں گے پھرم پروٹو ہیسٹری پڑھیں گے پھر اس کے بعد میں جو آپ کا بول سکتے ہیں کہ جو پکٹو گرافک جو آپ کی لیپی تھی اسپیشلی اس کو بارے پڑھیں گے تو بہت ساری باتیں جانے گے لیکن وہ تھوڑا سا complicated ہوتا ہے یہاں پر میں آج کے سامنے اس ڈیمو کلاس میں سپیشلی آپ سے بات کرنے والا ہوں موڈن ہسٹری کی یعنی کی آدھونک بھارت کی اور آدھونک بھارت کا بھی ایک سب سے important topic جو ہے ایک مہتپون topic جو ہمارے پاس میں ہے وہ ہے آپ کا Congress کی استحاپنا یعنی کی formation of Congress اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر جاننے والے ہیں اچھا دھیان رکھے گا یہاں پر جو بھی topic ہم پڑھ رہے ہیں وہ آپ سے prelims اور mains یعنی کی prelims میں جو objective type بنتے ہیں اور mains میں جو آپ سے written questions پوچھے جاتے ہیں ان کو لے کے میں آپ کو یہاں پر جو complete preparation ہے وہ آپ کو کراؤں گا تو basically آپ لوگ ان شبدوں پر وشیشتہ دھیان دیجئے گا جو بھی میں آپ کو یہاں پر بولو یا جو بھی میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں اور اگر نہیں سمجھ میں آتے ہیں تو آپ لوگ مجھ سے پوچھیں گے بات clear ہے چلیے تو آج کے topic میں basically میں آپ سے بات کرنے والا ہوں یہاں پر formation of Congress یعنی کی Congress کی استحاپنا کے بارے میں میں آپ سے یہاں پر چرچہ کرنے والا ہوں چھک ہے یعنی کی Indian National Congress کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اس سے پہلے ایک important چیز میں آپ کو بتا دوں جو بھی لوگ میرے ساتھ میں یہاں پر جڑے ہوئے ہیں دیکھیں یہ ساری classes آج Demo classes ہیں اور ہم لوگ کی کوشش یہ ہے کہ ہندی میڈیم کا جو aspirant ہے وہ اپنی تیاری کو بھی complete سمجھ پائے اپنی تیاری کو complete مان پائے ٹھیک ہے تو اسی لیے اسپیشلی آپ لوگ جانتے ہیں کہ 29 جون کو عید ہے اور اس عید کے اپلکش میں اڈا 24 7 جو ہے وہ آپ کے لیے یہاں پر ایک بہت ہی شاندار آفر لے کے آیا ہے کیا ہے وہ آفر جلدی سے ہم دیکھ لیتے ہیں جس نے selection کا جو ہم نے initiative یہاں پر لیا ہے ٹھیک ہے عید مبارک سیل چل رہی ہے جس میں اگر مان لیجے آپ یہاں پر پرڑنام بیچ کو ابھی purchase کرتے ہیں آج کے دن اگر آپ اس کو purchase کرتے ہیں تو ویسے جو اس کی price ہے وہ 99 999 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ جو price ہے یہ آپ کو 23000 یا 22999 بھی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے اس بات کا بھی آپ لوگ دھیان لکھیں گے لیکن اگر آج آپ اس batch کو purchase کرتے ہیں تو یہ آپ کو kevel اور kevel kevel اور kevel 19,999 روپے میں ملے گا اور اس میں آپ کو دو سال کی ویلیٹی 2 years کی ویلیٹی آپ کو ملنے والی ہے یعنی کہ ایک سال آپ لوگ تیاری کریں گے اور ایک سال ہم یہاں پر practice کریں گے answer writing کی ایسے writing کی interview کی mentorship وہ سارے کی ساری چیزیں اس میں ایبلیول ہے تو اپنے آپ کو enroll کرنے کے لیے آپ لوگ adder 247 پر جائے وہاں پر جو website ہے اس پر ups پر click کریں پرنام بیچ especially Hindi medium کے لیے اور میں آپ کو آشوست کر دینا چاہتا ہوں ان سارے آج اس بات سے کہ اگر آپ اس batch management لیتے ہیں تو کیونکہ ہمارا بھی commitment ہے کہ اب ہندی میڈیم کا جو پرچم ہے ہندی مادیم کا جو پرچم ہے وہ اب فیرانا چاہیے اسی لیے میں اور پوری team یہاں پر پرتبرد ہے کہ آپ کے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے جتنی آپ محنت کریں گے اس سے دگنی اس سے دگنی رفتار میں ہم لوگ یہاں پر محنت کرنے والے ٹھیک ہے کلیر چلی تو آج یہاں پر ہم لوگ بات کرنے والے ہیں انڈین نسل نیسل کانگریس کی بھارتی راشتری کانگریس کی یعنی کی بیسکلی ی ٹاپک جو ہے وہ موڈرن یسٹری کا ہے یعنی کی آدھنک بھارت کی ایک ٹاپک ہے اور یہاں سے کیونکہ اسپیشل اگر دکھا جائے تو 1857 کے ویدرو کے بعد میں اگر کچھ مہت پون گھٹنا کوئی important event ہوا ہے تو وہ یہی ہے یعنی کی انڈین نیسل کانگریس ہی ہے سوال یہ آتا ہے کہ سر ایک بتایا 1857 میں 1857 میں جب ریولٹ ہوا تھا 1857 میں ریولٹ ہونے کے بعد میں کانگریس کی استحابنہ ہوتی ہے 28 دسمبر 1885 کو 28 دسمبر 1885 کو کانگریس کی استحابنہ ہوتی ہے تو دو سوال جو ہے وہ میرے دماغ میں آتے ہیں پہلا 1857 سے لے 1885 تک کیا کوئی ایونٹ اور دوسرا نہیں ہوا تھا پہلا اور دوسرا دوسرا سوال میرے دماغ میں یہ ہے کہ یہ بتائیے سر ایک باہر بتاؤ یہ جو انڈین لیشنل کانگریس ہے اس کانگریس کی استحابنہ کرنے کی آفشکتہ کیا تھی اور وہ بھی اور وہ بھی ایک انگریز کے دورہ انگریز نے اس کی استحابنہ کیوں کی اس کے بارے میں مجھے یہاں پر میرے جو سوال ہیں میرے جو یہاں پر بول سکتے ڈاؤٹ ہیں ان کو آپ کلیر کیجئے یس اور نو یہ دونوں سوال آپ کے دماغ میں آئے تھے یا کبھی نہیں آئے تھے ان کے بارے میں بھی ہم لوگ یہاں پر چرچہ کریں گے ٹھیک ہے سو ایلن اوکچوون ہیوم آپ نے نام سنا ہوگا کئی بار آپ نے کتابوں پڑھا ہوگا تو وہی ساری چرچہ جو ہے وہ ہم یہاں پر کرنے والے ہیں اسی کے بارے میں آپ کو یہاں پر بتانے والا ہوں ایک ایک کر کے بس ساری کی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا بتاؤں گا تو آپ کو پریشان ہونے کے اور گھورانے کی بلکل بھی آپ کو ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے سنی ذرا میری بات کو جہانا پروین ٹھیک ہے آپ سنی ذرا میری بات کو میری چرچہ کو جب ہم بھارتی راشتری کانگریس کی بات کرتے ہیں انڈین نیشنل کانگریس کی بات کرتے ہیں 1857 میں جو ریولٹ ہوا تھا اس ریولٹ کے بعد میں کہیں نہ کہیں بھارتیوں کے مند میں ایک نئی بھاونہ جو تھی وہ جاگرت ہوئی اور وہ بھاونہ کیا تھی وہ بھاونہ تھی راشتروواد کی یعنی کی نیشنلزم کی نیشنلزم مطلب راشتروواد مطلب آپ اپنے کو پرے رکھ کر خود کو آپ پرے رکھ کر الگ رکھ کر دیش کے بارے میں جب سوچنا پرارم کر دیں راشتر کے بارے میں جب سوچنا پرارم کر دیں تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں اس کو راسترواد ہم یہاں پر کہیں گے پہلی بات تو یہ دوسری بات کیا 1857 کی قرانتی میں راسترواد کی کمی تھی کیا راسترواد وہاں پر ہم کو دیکھنے کو نہیں ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ 1857 کے ودروہ کے اسفل ہونے کا فیل ہونے کا جو مین کارن تھا جو مین ریزن تھا وہ راسترواد کی کمی ہی تھی کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی وہاں پر پرمکھ نترتو کرتا تھے جو بھی وہاں پر جو پرومیننٹ لیڈرز تھے ان سب کے کچھ نہ کچھ پرسنل انٹریسٹ تھے یعنی کہ ان کے کہیں نہ کہیں نجی سوارتھ بھی تھے اب انہی نجی سیارتھوں کو لے کے انہوں نے وہاں پر اپنا جو پرستاب تھا یا ان کی جو لڑائی تھی اس کو لڑا لیکن لیکن یونٹی نہ ہونے کے کارن 1857 کا جو ودروہ تھا وہ اسفل ہو گیا ودروہ اسفل ہوا لیکن جیسا کی میں نے آپ کو بتایا کہ کہیں نہ کہیں ہم بھارتیوں کے من میں ایک نئی بھاونہ کو جاگرد کیا تھا اور وہ نئی بھاونہ کیا تھی وہ تھی راشتروواد یعنی کی نیشلزم اب جب نیشلزم کی یہاں پر بھارت میں چرچہ کرتے ہیں تو کانگریس کی اس تھاپنا میں یہاں پر راشتروواد کا ایک الگ روپ ہم کو دیکھنے کو ملتا ہے لیکن دوسرا سوال سر یہ تھا میرا کہ 1858 سے لے کے یا 1857 سے لے کے 1885 تک کیا کوئی اور اورگنیزیشن اسثاپت نہیں ہوئی تھی تو جواب ہوگا ہاں بہت ساری اورگنیزیشن بہت ساری سنسائیں جو تھی وہ اسثاپت ہوئی تھی جیسے کی لینڈ ہورڈر سوٹائی سوسائٹی آپ نے نام سنا ہوگا لیکن سمسیہ ابھی بھی وہی تھی کیوں کیونکہ یہ جو سنستھائیں اسثاپت ہوئی تھی یہ سپیشلی چھتری ادھار پر تھی یہ سپیشلی چھتری ادھار پر تھی چھتری ادھار مطلب ریجنل بیسس پہ اگر میں آپ کو یہاں پر بھارت کی بات کروں تو اس ٹائم کا بھارت ہمارے سامنے اس ٹائم کا بھارت جو تھا وہ ہمارے سامنے یوں اسثاپت ہوتا ہے یہ ہمارا مان لیتے ہیں کہ اس ٹائم کا بھارت تھا اب آپ مضمت بلنا کہ سر یہ کیسا بھارت ہے اس کو تو ہم نے دیکھے نہیں اس کو تو ہم نے کبھی جانا ہی نہیں ہے بیٹے یہ انشینٹ انڈیا ہے جس میں پاکستان بھی شامل تھا اس بات کو آپ کو دھیان رکھنا ہے اب جتنی بھی یہاں پر اورگنیزیشن جو ہے سنسائے جو ہے وہ اس تھاپت ہو رہی ہیں تو وہ چھتری ادھار پر ہے یعنی کی ریجنل بیسس پہ رہے ہیں کوئی بھی ہمارے پاس میں ایسی اورگنیزیشن نہیں ہے جو آل انڈیا لیول پر کام کرے اکھل بھارتی اس طرح پر ایک اورگنیزیشن ایسی نہیں ہے جو ہماری بات کو انگریجوں کے سامنے پرستود کرے ہماری بات کو وہاں پر رکھے اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے یہاں پر ایلن اکچوین ہیوم آپ لوگ جانتے ہیں کہ بہت سارے انگریج ایسے بھی تھے جو ہمارے لیے لیبرل تھے یعنی بھارتیوں کے لیے ادھار وادی تھے اور ایسے بہت سارے اگزامپل ہیں ہمارے پاس میں جیسے کہ ایلن اکچوین ہیوم کی بات کر لیں اینی بیسینڈ کی بات کر لیں یا لورڈ رپن کی بات کر لیں ایسے بہت سارے میں بول سکتا ہوں کہ انگریج ادھکاری جو تھے وہ ہمارے لیے کیا تھے ادھار وادی تھے تو اسی ڈیمانڈ کو دیکھتے ہو اسی پرستی کو سمجھتے ہوئے یہاں پر جو ایلن اکچوین ہیوم جو ہیں اے او ہیوم جو ہیں یہ ایک ریٹائیڈ آئی سی ایس ادھکاری ہیں یعنی کہ انڈیل سیل سروس کے ریٹائیڈ ایک آفیسر ہیں یہاں تک کی بات ہے سب کو سمجھ میں آ رہی ہے نا بیٹا اس میں کوئی دکت تو نہیں ہے اگر سمجھ میں آ رہی ہے تو ایک بار سیشن کو آپ لوگ لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا میں نے آپ کو یہاں پر بتایا کہ کہیں نہ کہیں بھارتیوں کے من میں ایک بول سکتے ہیں کہ ایک بھاونا تھی کہ اکھل بھارتی اس طرح پر all india level پر ایک organization جو ہے وہ اس کو استحابت کیا جائے اور اسی لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ 28 دسمبر 1885 کو Congress کی استحابتنا ہوتی ہے تو کچھ basic سے سوال یہاں پر question میں میں آپ سے یہاں پر پوچھنے والا ہوں اور وہ سوال کون کوئن سے ہیں تو آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پہلا جو ہمارے پاس میں سوال ہے وہ یہ origin and growth of nationalism in India پہلا پوائنٹ دوسرا birth of indian national congress the objective and method of early nationalist movement ٹھیک ہے اس کے بعد میں leaders of this period and achievement of moderates یہ 45 پوائنٹ یہ 45 سوال ہمارے سامنے یہاں پر پرستط ہے ٹھیک ہے جیسے کی سب سے پہلے بھارت میں राष्टरुवाद की उत्पत्ति और विकास पहला पॉइंट दूसरा भारतिय राष्टरी कॉंग्रेस का जन्म प्रारंबिक राष्टरुवादी आंदुलन के उद्देश और तरीके इस दौर के प्रमुखनेता और नरम पंतियों की उपलब्दियां इनके बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया थोड़ी दोर पहले मैंने आपको यहां पर बताया कि यहां पर राष्टरुवाद की उत्पत्ति थी राष्टरुवाद की उत्पत्ति का مین کارن یہاں پر مین کاؤز کیا تھا وہ ہم یہاں پر چرچہ کر چکے ہیں اور وہ دیرے دیرے کیسے وکست ہوتا ہے اس کا وکاس یہاں پر کیسے ہوا اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر چرچہ کریں گے اور جب وہ وکست ہوتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر بھارت میں جو راشتری کانگریس کا جنم ہوا وہ کس پرکار ہوا اس کے بارے میں ہم لوگ چرچہ کریں گے اس کے بعد میں ہم دیکھیں گے یہاں پر جو پرارمبک راسترووادی آمدولن جو تھے اب سوال یہ آتا ہے کہ پرارمبک کیا ہوتا ہے initial کیا ہو سکتا ہے primarily کیا ہو سکتا ہے تو جب ہم کانگریس کی بات کرتے ہیں آپ لوگوں نے کئی بار دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب ہم یہاں پر کانگریس کی بات کرتے ہیں تو اس کانگریس کو ہم دو پرکار سے classified کر لیتے ہیں یا میں یہ کہوں کہ تین پرکار سے بھی classified کر لیتے ہیں تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا ایسا کیا condition اس کی تو سب سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں جو پہلا فیز ہے 1885 1885 سے لے کے 1905 تک کا جو اس کا time period ہے کانگریس کا اس کو ہم بولتے ہیں یہاں پر ادار وادی یوگ ادار وادی یوگ یا liberal era اس کو یہاں پر بولا جاتا ہے یا پھر اس کو ہم یہاں پر نرمپ unutھی کال بھی بول سکتے ہیں کیا بولتے ہیں نرمپ unutھی کال بھی یہاں پر بولتے ہیں پہلی بات تو یہ پہلی بات تو یہ دوسرے پوائنٹ کی بات کریں 1905 سے لے کے 1905 سے لے کے 1915 تک کا جو time perioduar 1905 سے لے کے 1915 تک کا جو time period ہے اس کو ہم especially کونسا وہ کال بولتے ہیں اس کو ہم بولتے ہیں یہاں پر گرمپنتھی کال گرم پنتھی یا اس کو ہم وہ سکتے ہیں ایکسٹریمسٹ ایرا ایکسٹریمسٹ اگرووادی گرم پنتھی اتنی ناموں سے ان کو پکارا جاتا ہے پہلی بات تو یہ اور اس کے بعد ہم دیکھیں تیسرا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مانتے ہم یہاں پر کونسا گاندی وادی یا گاندی واد یا گاندی وادی یا گاندین ایرا اس کو یہاں پر بولا جاتا ہے اور یہ اسپیشلی سٹارٹ ہوتا ہے نائنٹین فپٹین سے لے کے اور بھارت کی آجادی تک یہ چلتا رہتا ہے انیس سو سنتالس تک یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کی بات سمجھ میں آگئی تو اس پرٹیکلر ٹاپک میں ہم لوگ یہاں پر بات کرنے والے ہیں اودار وادی یا یہاں پر جو نرم پنتھی ایرا ہے اس کے بارے میں یہاں پر چرچہ کریں گے اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر ڈسکشن کریں گے i think کہ یہاں تک کی بات آپ سب کو سمجھ میں آگئی ہوگی اس میں کوئی بھی دکت کوئی بھی پریشانی کوئی بھی پرابلم آپ کو نہیں رہی ہوگی ٹھیک ہے clear ہے چلیے تو آپ ایک ایک کر کے ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر ڈسکشن کریں گے اور سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کیا ہے بھارت میں راسترواز کی اتپتھی اور اس کا جو وکاس ہے اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر چرچہ کریں گے سمجھ میں آگئی بات clear ہے چلیے آگے دیکھیں جب so origin and growth of nationalism in India یعنی کہ یہاں پر بھارت میں راسترواز کی اتپتھی اور وکاس اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر چرچہ کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے پہلا جو کارن ہمارے پاس میں کیا ہے وہ ہے راجلتک ایکتہ یعنی کہ جو آپ کے پاس میں political unity جو ہے اس کے بارے میں ہم لوگ یہاں پر چرچہ کریں گے ٹھیک ہے سنو جانے میری بات اگر مال لیجیے یہاں پر ہم بات کریں کہ سر ایک چیز بتائیے یہ جو political unity جو تھی وہ اتنی زیادہ مجبوط کیسے ہوئی ششکت کیسے ہوئی آنے والے 20-25 سالوں میں ہی آپ لوگوں نے لورڈ ڈالہوزی کا نام سنا ہوگا اور لورڈ ڈالہوزی کے ٹائم پر آپ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں جو telegraph facility تھی اس کا development ہوا جو سڑکیں تھی ان کا وقاس ہوا اس کے ساتھ ساتھ میں جو railway تھا یعنی کہ انڈین railway جو تھا اس کا وقاس ہوا تو ان سارے مادھیم کی وجہ سے یہاں پر کیا ہوا کہ جو وچار جو تھے جو thought جو تھے وہ ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک آسانی سے آ جا سکتے تھے تو اسی لئے یہاں پر سب سے بڑی important چیز بات یہاں پر کیا ہوئی اور وہ تھی کیا یہاں پر political unity شکت ہے راجنیتک ایکتہ جو ہے وہ یہاں پر سب سے زیادہ مہتوپونٹ تھی پہلی بار بھارت کے ادھگان شیطر ایک ہی شکتی کے تحت راجنیتک اور پرساسرک روپ سے ایک جو تھے پہلی چیز دوسرا اس نے قانون اور سرکار کی ایک سمان پرنالی کی شروعات کی پہلی بار ہم لوگ یہاں پر یہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ اٹھارہ سو اٹھان کے بعد میں تو کمپنی کا ساشن دو سماپت ہو گیا تھا اسپیشلی کس کے پاس میں آ گیا تھا تو آپ لوگ جانتے ہیں اٹھارہ سو ستہون کے بعد میں پورا کا پورا جو ایڈمیسٹریشن تھا وہ کس کے پاس میں تھا کمپنی کے پاس میں تھا تو پورا جو انڈیا تھا اس کو ایک انڈر ون بول سکتے ہیں کہ آرثورٹی جو تھی اس کے انڈر میں یہاں پر لاغو کیا گیا اس پوائنٹ کو بھی آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہوگا یہ پہلا بات آپ کو یہاں پر دھیان رکھنی ہے چھیک ہے کلیر بات چلیے باقی دوسرے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں کیا کیا گیا ٹھیک ہے وہ بھی یہاں پر کیا کیا گیا ان کو بھی یہاں پر وقصد کیا گیا اور اسی وجہ سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بھارت میں بھارت میں جو وچار جو تھے جو فیلنگ جو تھی وہ ایک ستھان سے دوسرے ستھان تک آسانی سے پہنچ پائے آسانی سے پہنچ پائے اس بات کا بھی آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے سو ریلوے تار اور ڈاک سیواؤں کی شروعات اور اس کے ساتھ ساتھ سڑکوں اور نہروں کے نرمان نے لوگوں کے بیچ کے سنچار کی جو سویدہ تھی اس کو کیا کیا اس کو یہاں پر پردان کیا اس پوائنٹ کو بھی یہاں پر دھیان رکھنا ہے آپ لوگ اس کو مائنڈ میں بیٹھانی چیز پہلی چیز دوسری بات انہیں سبھی نے بھارتیوں کو ایک دوسرے کے قریب لائیا اور اکھل بھارتی آدھار پر راشتریہ آندولن کو سنگٹت کرنے کے سویدہ پردان کی میں نے بھی آپ کو بتایا تھا جس طریقے سے یہاں پر بھارت میں کئی بار کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کے من میں بچار آتا ہے انگریج آئے انہوں نے ہمارا سوشن کیا انہوں نے ہمارا یہاں پر بول سکتے ہیں کہ بھی دعاو کیا یہ بات بلکل صحیح ہے میں اس بات کو ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن دھیان رکھے گا کہ یہاں پر جب بھی ہم چرچہ کرتے ہیں ڈیولپمنٹ کی دکاس کی تو یہاں پر دکاس کی جو بول سکتے ہیں کہ سمبھاونا جو تھی وہ اس ٹائم پر زیادہ تھی اس کمپیر ٹو اول ڈولرز مگلز ٹھیک ہے یہاں بات کر لیں خلجیز ٹھیک ہے ہم بات کر لیں سلیو ڈائنیسٹی تو ان کی تلنا میں یہاں پر جو وکاس جو تھا ڈیولپمنٹ جو تھا یہاں بول سکتے ہیں مورڈن ڈیولپمنٹ جو تھا وہ ہم کو یہاں پر دیکھنے کو ملا 1923 میں ہمارے دیش میں جو پارلیمنٹ جو تھی سنسد جو تھی اس کا عوضگاتن بھی ہو گیا تھا ٹھیک ہے کلیر تو ایسی ساری چیزیں بھی آپ کو اپنے دماغ میں یہاں پر بیٹھائے رکھنا ہے یہ آپ سے غلط نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے بات کلیر ہے سب کو سمجھ میں آرہا کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی پروبلم تو نہیں چلی آگے دیکھے جانا یہ لکھ لوگے نا کیوں اچھا ایک بات بتاؤ ایک کوئیشن میں آپ لوگوں سے اور پوچھنا چاہا تھا اسی سیشن میں ڈیلی ایک آپ کو آنسر آئٹنگ کا کوئیشن دیا جائے اور دو کوئیشن آپ کے ایم سی کیوز فرم میں پریکٹس کرائے جائے تو ٹھیک رہے گا مجھے لگتا ہے سیشن یس اور نو یس اور نو یہاں تک کی بات کلیر ہے ایک ڈیلی آپ کو کوئیشن دیا جائے اور دوسرا اور دوسرا آپ کے سامنے یہاں پر ایم سی کیوز فرم ہے ان کو بھی یہاں پر انکلوڈ کیا جائے اور تاکی میں یہ دیکھ سکوں تاکی میں یہ دیکھ سکوں کہ ہاں آپ واسکتہ میں جو بول سکتے ہیں کہ آنسر جو ہے وہ لکھ پا رہے یس اور نو ٹھیک ہے نا کلیر ہے چلیے بہت بڑی آگے چلتے ہیں پر لوگ آگے دیکھتے ہیں سو انگلیش لینگویج اینڈ ویسٹر ایڈوکیشن ابھی تک کیا تھا جب ہم 1857 کی کرانتی میں دیکھ رہے تھے تو ابھی تک ہم نے کیا دیکھا کہ یہاں پر آپ کو جو وکاس ہے جو ڈیولیپمنٹ ہے وہ چھیتری ارہار پر ہے لیکن دھیرے دھیرے میں تھی نئے وچار جو تھے انہوں نے یہاں پر بھارتی سمات جو تھا بھارتی سوسائٹی جو تھی اس میں پرویش کیا اور اس کے بعد ہم بول سکتے ہیں کہ کچھ نا کچھ ہمارے جو مانسک پریورتن جو تھے وہ بھی ہم دیکھنے کو ملتے اور جس بجے سے راشترو سو انگریجی بھاسا اور پشمی سکشا انگریجی بھاسا نے دیش میں راشترو واد کے وکاس میں مہتو پور بھومکہ نوائی پہلا پوائنٹ ہو یہ اور دوسرا انگریجی سکشت بھارتیوں نے جنہوں نے راشتری آندولن کا نیترت کیا اور بھارتی راشترو واد کا وکاس کیا اور دیرے دیرے کہیں نہ کہیں یہاں پر جو پاسشت سکشا تھی پاسشت جو بول سکتے کہ پر بھارتیوں کے من میں ایک نیا پر بھارتی جو تھا ایک نئی کرانتی جو تھی وہ لے کے آئی تھی اس پوائنٹ کو بھی آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہوگا ٹھیک ہے یہی سے ایک نارا جو تھا سلوگن جو تھا وہ ہم کو دیکھ نو ملتا ہے سوطنطرت سمانتا اور بند دو بھارتی ایک ویلیٹی این فیٹرنیٹی یہ تین شبد جو تھے یہ تین شبد سوری سوری ٹھیک ہے تو یہ تین شبد جو تھے یہ ہم کو یہاں پر دیکھنے کو ملتے ہیں تو کیوں نہ بھارتیوں کے منوی یہ ویچار آیا سندیپ یاد کیا اس سے پہلے بھارتیوں کے پاس ترک شکتی نہیں تھی سندیپ میری بات کو سمجھ نے کی کوشش کرنا بھارتیوں کے پاس ترک شکتی تھی ہم بھارتی نے ہمارے ہوتی دوسرا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جو communication جو تھا سنچار جو تھا اور جو پریوہن تھا اس کے تحت بھی بھارت میں جو ہم بول سکتے کہ آدھان پردان کی جا سکتے تھے اور تیسرا جو تھا ہمارے پاس میں جو انگریجی بھاسا اور اس کے ساتھ ساتھ میں پشمی سکشا یعنی انگلیش لینگویج اور جو ویسٹرن ایڈوکیشن تھی اس سے بھی آپ پر دھیان رکھنا ہوگا یہ point بھی آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے سمجھ میں آ گیا yes or no ठीक ہے بات clear ہے चलिए अगला دیکھیں आप the role of the praise यानि कि यहाँ पर praise की भूमिका जो थी उसने भी यहाँ पर एक बहुत महत भूमिका निभाई आप और में आप माल लीजे एक एक इसे छेतर में है जहाँ पर कोई भी कोचिंग संस्थान नहीं है जहाँ पर education की कोई विवस्था ही नहीं है लेकिन आज के टाइम पर आप भारत के किसी भी कोने मार बैटे है तो आप सिक्षा से भंचित नहीं रह सकते बिकॉस आफ टेक्न लॉजी बिकॉस आफ नियू थोट्स बिकॉस आफ नियू इन्वेंशन नए प्रयोगों के कारण नए इस सारे पॉइंट को समझे गा तो उसको लगेगा के हाँ यार कही नहीं नई चीज़ मेरको यहाँ पर क्या कर रही है मुझको यहाँ पर डेवलब कर रही है और वही भूमिका यहाँ पर किस की है प्रेस ठीक है बात क्लियर है सब को समझ में आया ठीक है ना देखो मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ इस क्लास में आपके पास जितने क्वेशन्स हैं जितने क्वेशन्स हैं वो सारे क्वेशन्स यहाँ पर पोट अप कर लिजिए سارے کوئیشن ڈاؤٹ فری کلاس جیسے بولتے نا ڈاؤٹ فری کنسپچول کلاس وہ اس کلاس کو میں بنانا چاہتا ہوں that's it ٹھیک ہے دھیان رکھنا اس بات کا تو دماغ میں کچھ بھی باقی کچھ بھی شیش نہیں رہنا چاہیے اس بات کا بھی آپ رکھ دھیان رکھنا ٹھیک ہے چلی so بھارتی پریس انگریجی اور اسطحانی بھاشا دونوں نے بھی راشتری چیتنا کو جگایا تھا یہ پہلا پوائنٹ دوسرا 19 سدی کے ساماجک اور دھارمک آندولن 19 سنچوری کے جو socio-religious reforms ہوئے تھے انہوں نے بھی یہاں پر ایک بہتپون بھومی کا نبھائی تھی آپ نے نام سنا ہوگا یہاں پر سری نارائن گرو ٹھیک ہے آپ نے نام سنا ہوگا justice party ہے نا آپ نے نام سنا ہوگا ایوی راما سوامی نائکر تو یہ ایسے لوگ جو تھے جنہوں نے یہاں پر جو پراچین کروتیاں چل رہی تھی ان پر پرہار کیا اور اپنے نئے وچاروں کو وہاں پر کیا کیا پرستود کیا اس پوائنٹ کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے جیسے آپ نے نام سنا ہوگا نا عروبی پرام آندولن عروبی پرام آندولن جو تھا یہ specially کیرلا میں جو ایجوائیہ بول سکتے community جو تھی اس کے دورہ اس کو start کیا گیا تھا کیوں کیونکہ وہاں پر جو lower class تھے ان کو مندروں میں پریویش نہیں دیا جاتا تھا ان کو مندروں میں پریویش نہیں دیا جاتا تھا اب ان کو مندروں میں پریویش نہیں دیا جا رہا ہے تو یہ تو اوبیسی بات ہے discrimination ہو رہا ہے تو وہاں پر کیا کیا گیا کہ ایک وہاں پر ندی بہتی ہے جس کا نام ہے اینار پینار ندی ہے پینار ندی میں سے ایک پتھر نکالا گیا اور اس پتھر کو نکال کر شیوراتری کے دنے ستھاپیز کر دیا گیا اور بول دیا گیا بھائی یہ ہی اب تو ہمارے کیا ہے بھگوان ہے اس پوائنٹ کو آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے کلاس ریکارڈڈ ہے کہ سر کو میرے کومنٹ سین نہیں ہو رہے نئی یویت کلاس جو ہے وہ باقاعدہ لائیو ہے میں لائیو ہی ہوں سارے کومنٹ آپ کو دیکھ رہا ہوں ٹھیک ہے سمجھ کے بات کو تو یہ دوسری مہتپور بات جو تھی وہ آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہوگا کہ جو ساماجک اور دھارمک صدہر آندولن چلے تھے وہاں سے بھی لوگوں کے من میں نئے وچار جو تھے وہ یہاں پر آئے تھے اس پوائنٹ کو بھی آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے کلیر آگے چلیں جڑا برہم ساماج رام کرشن مشن آری ساماج اور تھیوسفیکل سوسائٹی جیسے بیبین سنگٹھون سنگٹھونوں کے نیتاؤں نے ماتر بھومی کے پرتی سممان اور گرب کی بھاولہ جو تھی اس کو یہاں پر پیدا کیا یا اس کو یہاں پر اتپن کیا یا لوگوں کے من میں یہ بھاو جو تھا اس کو جاگرت کیا اس پوائنٹ کو بھی آپ کو یہاں پر دھیان دکھنا ہے ٹھیک ہے کلیر تو یہ ہم یہاں پر کیا دیکھ رہے ہیں رول آچھا اب اگر مان لیجیے آپ سے پوچھا جائے بھائیہ راستری بھارتی راستری کانگریس کے استھاپنا کے پرمک کارنوں پر چرچہ کیجئے بھارتی راستری کانگریس کے پرمک کارنوں پر چرچہ کیجئے یا پھر آپ سے یہ بولا جائے کہ کیا ایسی پرستیدیاں تھی جن کے تحت بھارتی راستری کانگریس کی استھاپنا ہوئی کون سے ایسے وہ کارنٹ تھے تو آپ آرام سے لکھ سکتی ہو نا اب تو لکھ لوگے نا کوئی دکت تو نہیں آئے گی پرستیدیاں لکھنا اس کے بعد میں کیا کہ وہاں پر اس کے جو کارنٹ تھے جن وجہ سے یہاں پر کیا ہوئی کانگریس کے استھاپنا لکھ لوگ ہیں نا یہ سوڑ لو جللی سے مجھے بتاؤ نمشکار 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 چلیے اس کے بعد میں آگے دیکھا آپ ایکنومک ایکسپلوٹیشن بائی دا بٹیشرز یعنی کی ہم بھارتیوں کا آرثک روپ سے جو سوسڑ کیا گیا اس کی بھی ایک میں بول سکتا ہوں کہ بہت مہتوپڑ بھومکہ تھی یار ایک کمپنی سولہ سو میں یہاں پر کیول ویاپار کرنے کے لیے آتی ہے اور وہ یہاں پر میں بول سکتا ہوں کہ اٹھاروش اتابدی میں وہ اس بھارت کے ایک چھتر شاشت تھے ان کے علاوہ یہاں پر بھارت میں کوئی بھی دوسرا شاشن کرنے والا ہی نہیں تھا سترہ سو ستہان میں آپ نے پلاسی کو ید میں جیتا سترہ سو انسٹ میں آپ نے ویزرہ کا ید جیتا سترہ سو ساٹھ میں آپ نے وانڈی واش کا ید جیتا سیونٹین سکسٹی فور میں آپ نے بکسر کا ید جیتا اور یہ نردارت کر دیا تھا کہ اب اس بھارت پر کوئی رول کرے گا تو وہ صرف اور صرف کون ہوں گے وہ ہوں گے انگریج اور جب انہوں نے ساشن کرنا سٹارٹ کیا سترہ سو ستہان سے لے کے اٹھارہ سو ستہان تک یا اس کے آگے تک آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے بول سکتے ہیں کہ جو ہینڈی کرافٹ انڈسٹری جو تھی ہمارے جو دیوگ تھے ان کا کیا کر دیا گیا ان کو صاف کر دیا گیا ان کو برباد کر دیا گیا کیوں because of their policies کیونکہ نہیں تھی ایسی تھی کیا لیتیا دوہرہ سو سن سب سے پہلے ڈویل ایکسپلوٹیشن کیا آپ نے ہم سے کوئی کچھا پروڈکٹ لیا کوئی رو مٹریل لیا اس رو مٹریل کو آپ ہم سے لے کر کہاں لے گئے انگلینڈ لے گئے وہاں پر آپ نے اس کو سنشودت کیا بنا کے آپ وہاں پر انڈیا میں پھر لے کے آئے اور پھر اس کو یہاں پر بیچ رہے ہیں تو پہلے آپ نے ہم سے یہاں پہ سستے مالوں میں خریدہ اور باپس میں آگا اس کو یہ ہی بیچ رہا ہے پہلی چیز دوسرے پوائنٹ جو یہاں کے جو پروڈکٹ تھے یہاں کے بھارتی جو پاتھ تھے ان پر جو ٹیکس جو تھا ڈیوٹی جو تھی اس کو بڑھا دیا گیا تاکہ وہ جا کے جب دیکھے تو ریٹ میں جب کمپریجن کریں تو وہ کیا مہنگا لگے اور جو ویدیشی پروڈکٹ جو تھے ویدیشی جو پاتھ تھے ان کو کیا کر دیا گیا ان کو سستہ تو کہیں نہ کہیں ہم اور اس بات کی باقاعدہ جب آپ دادہ بھائی نورو جی کو پڑھتے ہو ان کی جو کتاب ہے ٹھیک ہے پاورٹی این ان بیٹش رول ان انڈیا وہاں پر انہوں نے باقاعدہ اس کا صدحان بھی دیا ہے ڈین آف ویلت یعنی کہ دھنکی نکاسی کا صدحان انہوں نے یہاں پر یہ بتایا کہ یہ انگریج جو ہیں وہ یہاں پر گنگا کے کنارے پر جو بھومی ہے جو مٹی ہے جو ہمارے پاس مردہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں فوم سے سوکھ کر فوم سے سوکھ کر لندن کی جو ٹھیمس ندی ہے اس میں اس کو نچوڑ رہے ہیں اس میں اس کو گرا رہے ہیں تو اس پرکار سے ہم لوگ یہاں پر دیکھتے ہیں اس پرکار سے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا دہرہ سوشن جو تھا وہ بھی یہاں پر کیا گیا تھا اس پوائنٹ کو بھی آپ کو یہاں پر دھیان لکھنا ہے یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نہیں جانی چاہیے یہ پوائنٹ کلیر ہے سب کو سمجھ میں آیا کوئی دکت کوئی پریشانی کوئی پرابلم تو نہیں ہے جلی سے ایک بار مجھے بتاؤ فٹا فٹ سے یس اور نو سب کو سمجھ میں آ گیا ہے نا میں آپ کو فیلے ہی بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو کلاس ہے آپ کی یہ ڈاؤوٹ فری اور کنسیپچولی دونوں ہونا چاہیے کوئی ڈاؤوٹ نہیں رہنا چاہیے اور سارے کنسیپٹ جو ہے سارے کنسیپٹ جو ہے وہ آپ کی کلیر ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے کلیر ہے چلی یہاں تک کی بات سب کو سمجھ میں آگے ہوگی چلی آگے دیکھیں جی رہے نیکس پونٹ کی بات کرتے ہیں ریسیل ڈسکرمنیشن ڈیٹیز نسلیہ بھیدواؤ نسلیہ بھیدواؤ ٹھیک ہے اٹھارہ سو ستاون کے ودرونے انگریجوں اور بھارتیوں کی بیچ میں بوب میں یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ایک 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 طرح کی ستھائی کڑواہٹ اور سندھے پیدا کر دیا تھا ابھی تک تو چلو پھر بھی ٹھیک ہے جیسے تیسے ساشن جو تھا وہ چل رہا تھا لیکن جب ودروں ہوا تب تو جا کے سیدھا سیدھا کیا ہو گیا کہ بھئی یہ تو ہمارے کیا ہے ڈسکرمنیشن ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ریسیل ڈسکرمنیشن جو تھا یا جو سے ہم بولتے ہیں نسلیہ بھیدواہ جو تھا وہ دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اس پوائنٹ کو بھی آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں اگر یہاں پر دیکھوں تو ایک راشت کے روپ میں بھارت اور یکتیوں کے روپ میں اگر دیکھا جائے تو بھارتیوں کو اپمان اور اس کے ساتھ میں آمانہ کا شکار جو تھا وہ ہونا پڑا تو یہ بہت سارے ایسے کارن تھے جس وجہ سے یہاں پر کانگریس کی استھاپنا ہوتی ہے بولو تو آپ کو سمجھ میں آگیا اب آپ یہاں پر یہ بتا سکتے ہو کہ بھارت میں جو راشتروباد کی بھاونا جو تھی جو نیسلزم جو تھا اس کا ادوہ کیسے ہوا اور پھر دھیرے دھیرے اس کا وکاس کیسے ہوا تو کیا آپ یہاں پر بتا پائیں گے یا سورنو اس کو لکھ پائیں گے یا نہیں ایک بات جڑا مجھے بتا دیجئے یس اور نو کیا اتنا کر پائیں گے یا نہیں اتنا ہو جائے گا سب لوگوں سے ٹھیک ہے تو ایسی طریقے سے میں ڈیلی آپ کو یہاں پر اتحاس کی ککشا جو ہے وہ یہاں پر میں آپ کو پڑھاؤں گا وہ میں آپ کو یہاں پر سمجھاؤں گا اور میری کوشش یہ رہے گی کہ میں آپ کو اچھے سے وہ سارے کی سارے چیزیں بتا پاؤں اچھے سے وہ سارے کی سارے چیزیں سمجھا پاؤں تاکہ آپ لوگ اپنے کنسیپٹ کو کلیر کر رکھیں اور دھیان رکھیں کہ یہاں پر اس سیشن میں اس سیشن میں میں جو اسپیشلی موڈرن ڈسٹری کی جو کتاب ہوتی ہے آپ کی سپیکٹرم اور وپن چندرہ دو تین کتاب ڈسٹری ان سب کو شامل کروں گا اسی طریقے سے میڈیوال اور اس کی طریقے سے انشین ان کو بھی شامل کریں گے آٹن کلچر ورلڈ ڈسٹری یہ سارا کا سارا میرا پورا پریاس ہے کہ میں آپ کو یہاں پر اچھے سے سمجھا پاؤں اچھے سے میں آپ کو بتا پاؤں تاکہ کوئی بھی ڈاؤوٹ کوئی بھی کوئیری آپ کے مائنڈ میں نہیں رہے ڈیلی ہوگی دس بجے کلاس کیا شیوائیہ جی ہاں کلاس جو ہے وہ ڈیلی آپ کو دس بجے یہاں پر دیکھنے کو ملے گی ڈیلی دس بجے میں آپ کو یہاں پر ملوں گا اور کچھ نئے کیونکہ سوال mcqs اور answer writing ان دونوں کو ساتھ میں لے کے میں چلوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ concept جو ہیں ان کو بھی میں آپ کو یہاں پر سکھاؤں گا ٹھیک ہے سو یہ آپ کے لیے especially جو آپ کی پیڑ کلاسز ہے پرنام بیچ کی اتحاس کی اس کا یہ پہلا ڈیمو تھا اسی طریقے سے میں آگے بھی continue کروں گا لیکن ہاں اور بسی بات ہے کہ پرنام بیچ میں میں آپ کو کر دینا چاہتا ہوں کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ یہاں پر جوڑیں گے وہ اس پرنام بیچ کی کوئیلٹی کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ دو ہزار چوبیس اب میرا ہے یا دو ہزار پچیس جو ہے وہ اب میرا ہے لیکن اس کے لیے اپنے آپ کو ہارڈ ورکنگ بنانا ہوگا ڈیڈیکیٹڈ کرنا ہوگا صرف اور صرف یو پی ایسی کے لیے اور میں ایک اور آپ کو یہاں پر آشست کر دینا چاہتا ہوں کہ جتنی محنت آپ کر رہے ہیں اس سے جو کلاس تھی آج سارے دن اس پر ڈیمو چلیں گے اور یہ ہی سارے مینٹرز آپ کو جو پرنام بیچ ہے وہاں پر آپ کے ٹاپک جو ہے ان کو کور کرائیں گے ٹھیک ہے ایسا میرا پریاز ہے کلیر چلیے تو اسی بات کے ساتھ میں میں لیتا ہوں آج ویدہ باقی ساری باتیں کریں گے ہم اگلے سیشن میں لیکن ہاں ابھی بھی میں آپ آپ کو بتا دیتا ہوں سیدھا سیدھا تین چار ہزار روپے کا آپ کے پاس میں ایک ٹائم ہے آج کا اگر آپ پرنام بیچ میں اپنے آپ کو انڈرول کرتے ہیں جسٹ اونلی 19,999 روپیز میں دو سال کے لیے UPSC ہندی میڈیم بھارت کے بیسٹ ایجوکیٹر سے پڑھنے کا موقع اور اس کے لیے آپ کو کرنا کیا ہے اس کے لیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو سب سے پہلے جانا ہے اڈاٹنڈی 47 پہ اور وہاں پر جانے کے بعد میں آپ لوگ یہاں پر کلک کریں گے اس پہ جانے کے بعد اڈاٹنڈی 47 ٹھیک ہے یہاں پر جائیں اور اس کے بعد جائیں گے all courses پہ all courses پہ جانے کے بعد آپ کو جانا ہے اوپر نہیں ہو رہا شاید شاید بہت زیادہ بیجی چل رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ UPSC CSC ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ جائیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اس بیچ پہ جائیں گے اور یہ ہے آپ کے پاس میں پرنام بیچ ٹھیک ہے پرنام بیچ پہ جائیں گے انیس سیار نوشن نینیان بھائی بائی ناؤ کیا آپ نے بائی ناؤ کرنے کے بعد میں آپ نے یہاں پر کوڈ یوز کیا وائی فائی ویٹ فور اس کو کیا اپلائی او ہو 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 یہ تو اور سستہ ہے بھائی اچھا ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار تین سو نینیانو روپے کا ہے یہ ہے ٹھیک ہے اٹھارہ ہزار تین سو نینیانو روپے کا کورس ہے اس بات کا آپ کو یہاں پر دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور ویلیڈیٹی جو ہے اس کی وہ کتنی ہے بٹا ویلیڈیٹی اس کی دو سال ہے ٹھیک ہے ٹو یورس ویلیڈیٹی ہے جی ہاں چوبیس مہینے کے ویلیڈیٹی ہے تو اپنے آپ کو انڈرول کیجئے اور اپنے سپنوں کو پورا کیجئے اور میں یہی کہہ سکتا ہوں یہی بتا سکتا ہوں کہ آپ سے زیادہ محنت یہاں کے مینٹرز کریں گے اس بات کی میں آپ سے گارنٹی لیتا ہوں ٹھیک ہے انڈرول کیجئے اپنے آپ کو اور کوڈ یوز کیجئے گا وائے فائیو ایٹ فور بائے پانسو چوراسی اس کوڈ کو آپ کو یہاں پر اپلائی کرنا ہے وائے فائیو ایٹ فور جو لوگ ایک ساتھ پے نہیں کر سکتے ہیں وہ ای 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 جو ہوتا ہے ٹھیک ہے اس پہ بھی آپ لوگ اس کورس کو پرچیس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی کوئی ہے تو نمبر باقی دیا ہوا ہے اس نمبر پہ آپ کال کر لیں ٹیلی گرام پر میسیج کر دیں وہاں پر بھی آپ کو پوری سہتہ جو ہے وہ پردان کی جائے گی اسی بات کے ساتھ میں میں لیتا ہوں ویدہ سر پھر پرنام بیچ اور یوٹیوب پر لائیو ہوں گے اس میں کیا ڈیفرنس ہے سنجنہ میگوال سنجنہ مینڈ difference یہاں پر کھا ہے کہ یہ جو کلاسیز میں ہی ڈیمو کلاسیز ہے ٹھیک ہے اور ڈیمو کلاسیز میں کیا ہوا کہ آپ کی آبس باتیں بچوں کی دماغ میں سوال رہتا ہے کون پڑھائے گا کیسے پڑھائیں گے سمجھ میں آ رہاں نہیں آ رہا ہے تو اس میں میں ڈیفرنس یہاں پر کیا ہے میں آپ کو یہاں پر پڑھا رہا ہوں تو میں یہاں پر ٹاپک وائز لے کیا ہوں گا کوئی ڈیوال کا کا ہے کوئی modern کا ہے کوئی آٹن کلچر کا ہے کوئی ورلسٹری کا ہے ایسے ٹاپک میں آپ کے سامنے لے کیا ہوں گا لیکن جب پیڑ میں رہیں گے تو وہاں پاس سسٹمیٹک میں پڑھیں گے میل پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے مورن پڑھیں گے آٹن کلچر اس کے ساتھ میں ورلسٹری آنسر رائٹنگ ایسے رائٹنگ مینٹرشپ ٹھیک ہے پرسنل گائیڈنس تو وہ وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو پیڑویں ملے گی یہاں پر ہم ٹاپک وائز سے لے گی جیسے آپ کانگریس کی ستھاپنا ہے تو کیونکہ کانگریس کی ستھاپنا اس کے بعد میں مال لیجیے 1857 کا ودرو اس کے بعد میں مال لیجیے گاندی یوں اس طریقے سے ٹاپک وائز لے کے آئیں گے یہ مینڈ ڈیفرنس ہے آپ کے پاس پیڑ کیونکہ سسٹمیٹک کلاس چاہیے ہوتی ہیں UPSC کی پرپریشن کے لیے ٹھیک ہے یہ مینڈ ڈیفرنس ہے یہاں پر اس بات کو بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے سر ہم نہیں دکھ رہے کیا یہ بلکل دکھ رہی ہو چلیے سر جی میں نہیں ہوں کیا آپ بھی ہیں میں دیکھ جاتی ہوں نہیں دیکھتے تو چلیے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا یہ مینڈ ڈیفرنس ہے آپ کو یہ بات کا یہاں پر دھیان رکھنا ہے تو انرول کیجئے جسٹ آللی ان ایٹی میں تو مجھے لگ رہا تھا کہ انیس ہیار رہو سال انی آنوے لیکن یہ تو کوپل لگ کے اور سستہ ہو گیا 18399 کا یہ کیول دو سال کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید 800 روپیز پر منت کی بات اور اتنی فیس تو آج کل جو پرائیمری جو بچے ہوتے نا فرسٹ کلاس کے سیکنڈ کلاس کے ان کی فیس ہوتی ہے اور یہاں پر آپ UPSC بھارت کے بیسٹ ایجوکیٹرز کے ساتھ سنین سر ہے نوین سر ہے بیوم کے سر ہے میں ہوں انکر سر ہے رودرا سر ہے بہت پورے انڈیا کے بیسٹ ایجوکیٹرز آپ کے ساتھ میں اس پلیٹ فارم پر ٹھیک ہے چلیے ملیں گے ہم لوگ نیکس سیشن میں اپنے آپ کو انرول کیجئے جلدی ہی آج ہی کیونکہ جسٹ ایج چل رہا ہے ٹھیک ہے چلیے بھارت ماں تکی جائے keep learning with me and stay tuned with us thank you so much بھارت ماں تکیشن میں